جامعہ مسجد الفردوس المعروف گلہار شریف آزادی پاکستان کے بعد کوٹلی میں ایک بزرگ نے قیام کیا جن کا نام خواجہ محمد صادق نقشبندی تھا انہوں نے کوٹلی میں جامعہ مسجد الفردوس کی بنیاد رکھی اور اس کو یہاں کے لوگوں کے لیے ایک علمی مرکز بنایا خواجہ محمد صادق نقشبندی نے کوٹلی کے لوگوں میں تعمیرات مسجد کا ذوق پیدا کیا جس کی بدولت آج کوٹلی مسجدوں کا شہر کہلایا جاتا ہے خواجہ محمد صادق نقشبندی نے آٹھ سو کے قریب مساجد کی بنیاد رکھی جامعہ مسجد الفردوس کو انتہائی خوبصورت انداز سے تعمیر کیا گیا جامعہ مسجد الفردوس کے بلند و بالا مینار کوٹلی شہر کے حسن کو چار چاند لگاتے ہیں جامعہ مسجد الفردوس میں ہر سال اکتس دسمبر کے موقع پر خواجہ محمد صادق نقشبندی کا ارس منایا جاتا ہے جس میں پوری دنیا سے لاکھوں لوگ شرکت کے لیے کوٹلی آتے ہیں اس مسجد کی وجہ سے شہر کوٹلی میں مسجدوں کا ایک نارکنے والا سلسلہ شروع ہوا ویسے تو کوٹلی میں چھوٹی بڑی ایک ہزار کے قریم مساجد ہیں لیکن ان تمام مساجد کی تعمیر و ترقی میں جامعہ مسجد الفردوس علماروف گلار شریف کا اہم کردار ہے خواجہ محمد صادق نقشبندی نے اس شہر کو ہر طرح کی فرقہ واریت سے دور رکھا اور یہاں کے لوگوں میں تعمیرات مسجد کا دوگ پیدا کیا کوٹلی شہر میں دور دور تک پھیلی ہوئی مساجد اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا درس دے بھی شہر میں دور رکھا